موز رکھل بسماللہ الرحمن اور السلام علیکم ویرز میں مشتاک کرل. آج اب دینک هم اتخائی امپورٹنٹ ویڈیو بنانے چاہ رہے ہیں جس کا آپ کو جب ہور ایک ہے بحث چھڑی دیا ہے اٹھارویں ترمیم کے بارے سے یہ اٹھارویں ترمیم ہے کیا اٹھارویں ترمیم کو بیان کرنے سے پہلے ہم اس کے طرح سے بیک گرانڈ کی طرف ضرور جائیں گے کیونکہ اٹھارویں ترمیم میں سب سے اہم نکتہ جو ہے وہ صدادتی اختیارات کا خاتمہ ہے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ یہ اختیارات کپ آئے اور تین کل مراحل سے یہ آگے گزرے تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ انیس سو پچاسی میں اس وقت کے صدر جنرل زیاو لک نے سیکشن اٹھاون میں ٹو بی کا اضافہ کر کے صدر کے پاس یہ اختیارات رکھے تھے کہ جس وقت وہ چاہے قومی اسمبلی اور صوبہی اسمبلی وہ تحلیل کر سکتے تھے جس کا استعمال ہم نے انیس سو اٹھاسی کی بینظیر حکومت اس وقت چیرمن سینٹ ساکھان اس وقت کے جو چیرمن سینٹ تھے انہوں نے اسمبلی کو تحلیل کیا پھر اس کے بعد انہی اسمبلی کو پھر غلام عیسیٰ خان نے انیس سو تریانوے میں نواز شریف کی حکومت ختم کی انیس سو چھانوے میں فاروق لگاری صاحب نے ابی نظیر کی حکومت ختم کی تو نواز شریف نے اپنے دوسرے دور میں انیس سو ستاون میں آ کر تیروی ترمیم کے تحت اس شک کا خاتمہ کیا اس طرح صدر کی اختیارات ختم ہو گیا کہ وہ اسمبلی کو تحلیل کر سکیں لیکن جو ہی جنرل پرویز مشرف کی حکومت آئی انہیں سترمیم کے تحت ایک مرتبہ پھر جو شک ہے دوبارہ ڈال دی تاکہ صدر کے اختیارات کو پڑھایا جا سکے لیکن جو ہی پیوز پارٹی کا دور آتا ہے دوہزار دس میں تو آپ کی ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ آٹھ اپریل دوہزار دس میں یوسف رضا گلانی صاحب کے دور میں اس ترمیم کو قومی اسمبلی نے منظور کیا چودہ اپریل کو سینٹ نے اس کو پاس گیا اور انیس اپریل کو اس وقت کے صدر آصد زرداری صاحب نے اس پہ دستکات کا دی اس طرح یہ اٹھارویں ترمیم ان کے اندر لاغ ہو گئے اس کے جو بنیادی نقاط کے طرف ہم اگر جائیں تو اس میں سب سے پہلا نقاط یہ تھا کہ جو پاکستان کا آئین ہے اس کی ٹیکسٹ میں سے صدر زیا اللہ کا نام ہٹا دیا جا دوسرا نمبر پر اس میں اٹھاون ٹو بی جس میں صدر کے پاس اسمبلیہ توڑنے کا اختیار تھا اس کا خاتم کر دیا گیا تیسرے نمبر پر صبح جو سرد ہے اس کا نام چین کر کے خیبر پختون خواہ رکھا گیا چوتھی اس میں جو ایمپورٹنٹ شک تھی وہ الیکشن کمیشنر کا جو تقری تھی وہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچز دونوں مل کے کریں گی مراد یہ کہ گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں مشافظ سے الیکشن کمیشنر کا انتخاب کیا کریں گی کاؤنسل فر کامن انٹریسٹ کو ریشیڈول کیا گیا اور اس کا جو چیئر پیسن پرائم نیسٹر مقرر ہوئے اور اس کا نائنٹی ڈیز کے اندر اجلاس پھولانا لازمی قرار دیا گیا اس کے بعد جہاں تک جوڈیشل سینئر ججز کی تقریب کا تعلق تھا اس میں سپریم جوڈیشل کمیشن کو اختیار دیا گیا کہ وہ اس پورے پروسیجر کو ریکمنٹ کرے گی لیکن حتمی جو منظوری ہے وہ پارلیمانی کمیشن دے گا سینئر ججز کی تقریبی کے حوالے سے ایڈیوکیشن کے حوالے سے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو میں ٹوئنٹی فائیو اے کا اضافہ کیا گیا جس میں سٹیٹ کے ذمہ داری تھی کہ سونہ سال تک کی جو امیرکی اچھے ہیں ان کی ایڈیوکیشن کی جو فری مند بستہ ہے وہ گورنمنٹ کرے گی اس کے علاوہ اسلامباد طلبت اور مہنگورہ کے اندر ہائی کوٹس کی بنیاد رکھی گئی اس اٹھارویں ترمیم کے تحت یہ امپورٹن نکات ہیں اس کے علاوہ اس میں تیسری دفعہ جو پابندی لگائی گئی تھی وزیراعظم اور وزیراعلا بننے کی اس پابندی کو ہٹا دیا گیا لیکن جب ہم اس اٹھارویں ترمیم کی بات کرتے تو اس میں سب سے بنیادی نکتہ یہ تھا کہ اس کو میں سترمیں ترمیم کو ختم کر دیا گیا سترمیں ترمیم میں خاص طور پر دو باتیں جس میں صدر کے پاس اختیارات آ گئے تھے اور دوسرا جو جنرل پرویز مشرف نے ایل ایف او جاری کیا تھا لیگل فریم آنٹر اس کو کال ادم قرار دے دیا گیا تو یہ تھے اٹھارویں ترمیم کے بنیادی نکات امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کا بہت خیال رکھئے موسیقی